اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم اقبال آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل وسیم بلوگ تو دوستو بات کرتے ہیں شباز شریف صاحب کی اور ان کے بیٹے حمزہ شباز کی جو کہ لندن گے ہوئے ہیں اور لندن جانے کی وجہ ہے صرف سیاست اور سیاست جو آج کل بہت زیادہ اور جس کا آج کل بہت زیادہ ٹمپریچر ہائی ہوا ہے اور خبروں کا محور بنا ہوا ہے اسلام آباد پنڈی اور لاہور زمان پارک اور لندن اور کچھ خبریں لندن سے بھی آ رہی ہیں اس پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں اور ابھی بات کرتے ہیں مران خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اور ان کو یہ باتیں کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں کیا کہا اس پر بات کرتے ہیں تو مران خان صاحب نے اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ہم صبح اسمبلیاں پنجاب کی اسمبلیاں اور خیبر پختون خوان کی اسمبلیاں توڑ دیں گے اور یہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور مران خان صاحب نے مزید کہا ہے کہ ہم یہ اسمبلیاں رات کو نہیں توڑیں گے ہم یہ دن کی روشنی میں توڑیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سازشی اجنڈا نہیں ہے ہم یہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور توڑیں گے ضرور اور اسی مہینے میں توڑیں گے اور آج تریخ ہو چکی ہے پندرہ اور ابھی مران خان صاحب نے بیس دسمبر کا ٹائم دیا ہے اور بیس دسمبر کو انہوں نے کہا کہ دن کی روشنی میں یہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی اور بیس دسمبر آنے میں پانچ دن باقی ہیں دیکھتے ہیں آنے والے پانچ دنوں میں پاکستان کی سیاست کس طرف جاتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مران خان صاحب نے ستنہ اور بیس طریقے درمیان یہ اعلان کرنا ہے اور اسمبلیاں توڑ نہیں ہیں اور جیسے یہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گے اور اس کے بعد تین مہینے کے اندر اندر الیکشن ہوں گے اور الیکشن وہ ٹائم آ رہا ہے فروری اور مارچ کا اور یہ جو الیکشن ہونے ہیں یہ رمضان سے پہلے پہلے کروانے کا سوچا جا رہا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ الیکشن کروا دیے جائیں اور بات کرتے ہیں کہ احساکڈار صاحب کی کہ ساگڈار صاحب نے پہلے تو جب آرمی چیف صاحب کی تقرری کا وقت تھا تو مذاکرات شروع ہو گئے تھے مران خان صاحب کے ساتھ تو صدر علوی صاحب نے اپنا رول ادا کیا اور اس کو بڑی کامیابی سے اس کام کو انجاب دیا اور آرمی چیف صاحب کی تقرری بڑے ارام اور سکون سے ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ساگڈار صاحب نے آسا آسا مذاکرات میں ڈیل ڈال دیا اور اس کے بعد دمکییں دینی شروع کر دی اور دمکییں کیوں دینی شروع کر دی اس لیے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا مران خان صاحب کو کہ اب ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے نہ آئل کروا دیں گے اور اس کے بعد مذاکرات نکام ہو گئے ہیں اور جانے والے جو چلے گئے ہوئے ہیں بزار تو نظر آ رہا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں انہوں نے اپنے اثرات اور اپنے کام نہیں چھوڑے وہ ابھی بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی میفلو میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو نہ آئل کروانا ہے اور اس کے نہیں لے کر آنا اور اس کو نہیں آنے دینا اور آپ کو بتاتے چلے کہ جانے والے ابھی بھی سادشیں کر رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ویسے ہی گھیل کھیل رہے ہیں جیسے اپنی اون ڈیوٹی ہوتے ہوئے کھیلا کرتے تھے وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو انگیج رکھتے تھے مذاکرات کے ذریعے اور اپنا بیک ڈور پہ اپنا کھیل کھیلتے جاتے تھے اور عمران خان صاحب کو پتا بھی نہیں چلنے دیتے تھے اور عمران خان صاحب کی ایسے ہی انہوں نے حکومت میں گرا دی اور ابھی بھی عمران خان صاحب کو مذاکرات کے ذریعے انگیج رکھ کے ان کے آدمی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی وقت بدل چکا ہے ابھی جو انفرمیشن ہے وہ بہت تیزی سے واک کرتی ہے اور پھیلتی ہے کیونکہ یہ شوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور شوشل میڈیا میں انفرمیشن بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی دوست رہ گئے ہیں ان کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو نہ اہل کروانے کے بھی نہ تنائے طریقے مارکٹ میں لانچ کیے جا رہے ہیں اور توشا خانہ کا جو فارمولا تھا ان کا عمران خان صاحب کو نہ اہل کروانے کا وہ تو اپنی موت آپ ہی مر چکا ہے کیونکہ جو پبلک سروے ہے اس میں تمام پبلک نے یہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو پچھلے چھ سالوں میں آرمی چیف صاحب کو توہائف ملے اور صادر صاحبان کو ملے اور اس کے بعد وزیر آزم کو جتنے بھی توہائف ملے ان کی بلٹے ان کا بھی اساب کتاب دیا جائے تو اس لیے توشا خانہ تو اپنے موت آپ ہی مر چکا ہے اور اب نہ تنائے طریقے اجاد کیے جا رہے ہیں امران خان صاحب کو نااہل کروانے کے اس لیے امران خان صاحب اب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ اسمبلیاں ڈیزولف کر دی جائیں اور نئے الیکشن کی طرف بڑھا جائے اس سے پہلے کہ سازشی اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں ہمارا کمتان اور ہمارا قائد امران خان صاحب نے بھی آگے سے مون توڑ جواب دیا ہے کہ جب ان کو دمکی لگائی جا رہی تھی کہ ہم آپ کو ناہل کر دیں گے تو امران خان صاحب نے کھل کر لندے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ آپ مجھے ناہل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اگر نواز شریف صاحب ناہل ہو کہ اپنی پارٹی کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں اگر مجھے ناہل کر دیا جائے گا تو میری پارٹی تو ادھر ہی رہے گی اور میں اپنی پارٹی کی جو ووٹ بیکنگ ہے وہ مکمل کروں گا اور اپنی پارٹی کو پورا سپورٹ کروں گا پھر اس پی ڈی ایم کے گوبارے سے ہوا نکل گئی اور پھر ان لوگوں نے دوڑے لگانی شروع کر دی صدر الفی صاحب سے ملنے کے لیے اور کچھ وزراء اور اساکڈار صاحب بھی ملے گئے ہیں ان سے اور انہوں نے گفتوکو کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ تھوڑی نرمی لے کر آئیں اور تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں اور اس سبائی اسمبلیاں توڑنے میں تھوڑا ٹائم دیں تاکہ میں بیٹھ کر کوئی حال الیکشن کا کوئی حال نکالا جائے اور آپ دوستوں کو بتا دوں کہ ابھی عمران خان صاحب کو لانا ملک کے بڑے اداروں کی مجبوری بن چکی ہے کیونکہ اکونمی کا جو حالات بن چکے ہیں ان کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں رہی اور یہ سنبھالی بھی نہیں جانی اگر کوئی تھوڑا بہت سہارا دے سکتا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں کیونکہ باہر کی جو دنیا ہے جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر اعتبار کرتے ہیں اگر تھوڑا بہت کرتے ہیں تو اس کے علاوہ وہ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتے اگر کسی ملک کے بڑے ادارے کے اوپر اعتبار کرتے تھے وہ اعتبار بھی سادشیوں نے اور منگرد کہانی بنانے والوں نے اور عجیم چینج اپریشن کرنے والوں نے وہ اعتبار بھی ختم کروا لیا ہے ابھی رہ جا کر پاکستان کے لیڈر عمران خان صاحب ہی بچے ہیں جس کے اوپر باہر کے ملک باہر کے کرزہ دینے والے ملک تھوڑا بہت انٹرسٹ کرتے ہیں اور اس لئے ان کے مجبوری ہے کہ عمران خان صاحب کو لے کر آنا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب آئیں گے اور اس ملک کی باغ دور سنبھالیں گے اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے امید پر دنیا قائم ہے اور پاکستان کے عوام بھی اسی امید پر قائم ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا اچھا ہی ہوگا کیونکہ پروپوگنڈا کرنے والے مانگڑت کہانیاں بنانے والے اور سادش کرنے والے ساری امبر زندہ نہیں رہتے اور ان کی پروپوگنڈا اور ان کی مانگڑت کہانیاں اور سادشیں ساری امبر زندہ نہیں رہتی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے دوست اپنے عزیز اور ہر دل عزیز شہید عشد شریف صاحب کی کہ جو ان کا کیس چل رہا ہے اور اس میں دن بہ دن سادشیوں اور مانگڑت کہانیوں کرنے والوں کو اور ان کے قتل کی سادش کرنے والوں کی طرف بڑھا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نو کیس تھے جن کی وجہ سے شید عشد شریف کو قتل کیا گیا ان کا کچھ مال مواد سننے میں آ رہا ہے وہ مراد صاحب کے پاس ہے ایسا کہا جا رہا ہے اس لیے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے انہوں نے بھی اپنے صدر الوی صاحب کو خاتل لکھ دیا ہے کہ میری میری سکورٹی میں ذمہ داری سے کام لیا جائے اور عشد شریف کی طرف نہ کیا جائے اگر میری سکورٹی میں بھی عشد شریف کی طرح کیا گیا تو مجھے بھی انجام تک پنچا دیا جائے گا اور مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا جس طرح شہید عشد شریف کو قتل کیا گیا ہے لہٰذا ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور وہ بھی مشکلات میں ہیں اور مراد صحیح صاحب کو بھی بلایا گیا کہ آ کر اپنے بیانات کارڈ کروائیں تو مراد صحیح صاحب نے کہا کہ میں تعوی ہی آؤں گا جب ہائی کورٹ کا ہائی لیول کا کمیشن بنے گا تو میں آ کر اپنا بیانات کارڈ کروائوں گا ڈار صاحب کی بات کریں تو ڈار صاحب صرف باہر پریس کانفرنس کر کر بیانات ہی دینے میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی بھی انہوں نے عدالت میں جا کر بیانات نہیں دیئے اور دوستی اپنی دوستی جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا شہید عشق شریف کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی اس پر دوستی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے وہ دوستی بھی نہیں نبائی اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ